موسیقی ہمارے جو سردیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں فوگ کو سموگ میں کنورٹ کر دیتی ہیں جب یہ فوگ کو سموگ میں کنورٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جو لانگز ہوتے ہیں ان کی ڈیزیزز جو ہے وہ لگنے کے کافی ہائی رسک ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ اور ایسے مریض جو آرڈی سفر کر رہے ہوتے ہیں ایسی سانس کی بیماریوں سے ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک رسک بن جاتا ہے خاص کر کے لاہور گجرہ والا اور پنجاب کے دوسری سراؤنڈنگز میں مدانی علاقوں میں جہاں پہ فوگ بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس سیزن کے دوران پھر گورنمنٹ سپیشلی ریگولیٹ کرتی ہے کہ ایسے ٹرڈیشنل بٹے جو ہیں جو بہت زیادہ دعاں یا سموگ چھوڑتے ہیں اور جو کوئل یا لکڑی جلا کے ان کو پکایا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہمارا جو انوارنمنٹ ہے جو کلائمٹ چینج ہے اس میں ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اور اس کی مجودگی سے جو ہمارے انوارنمنٹ محول یاد کے اوپر جو منفی اثرات ہوتے ہیں جو انسانوں کی صحت کے اوپر منفی اثرات ہوتے ہیں ان سے ہم بچتے ہوئے ایک ایسے بٹے کو آج انٹریوز کروانے جا رہے ہیں جس کا جو بٹا ہوگا وہ بجلی پہ چلے گا یا گیس پہ چلے گا اس سے کوئی بھی مزر سموک نہیں نکلے گا جو انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے یا درختوں کے لیے نقصان دے ہو اس میں ہم آپ کو پورا بزنس پلان بتائیں گے کہ آپ کو اس بزنس کو کرنے کے لیے سیمی مینول مینول اور آٹومیٹک پلانٹ لگانا اور الیکٹرک بٹا لگانے میں کتنی آپ کو کوسٹ پڑے گی کہاں سے آپ نے منگوانا ہے اور کتنی آپ کو اینٹیں بیچنی پڑے گی اپنی نیشیل سرمایہ کاری جو آپ نے ابتدائی سرمایہ کاری کی ہے وہ ریکاور کرنے کے لیے اور کتنا ٹائم لگے گا کہ جو آپ کی ابتدائی سرمایہ کاری ہے وہ واپس آپ کی پاکٹ میں آ جائے اور انشاءاللہ آئی ہوپ سو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ مکمل ایکسپرڈ ہو جائیں گے اسی لیول پہ ہماری سپیشل کنسلٹینسی چاہیے اس بٹے کو منگوانے میں لگانے میں انسٹال کرنے میں اور اس کو ٹیسٹ ران کمیشن کرنے میں تو آپ ہم سے گلوبل گروہ گروہ سے دیا کہ واتس اپ نمبر اور ایمیل اڈریس پہ بھی کانٹیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس بٹے کو لگانے سے لیکٹرک بٹا جو ہے اس کو لگانے سے ہم کون کون سی انٹیں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک تو جو ہماری ترڈیشنل ریڈ کلے انٹیں ہوتی ہیں مٹی کی انٹیں ہوتی ہیں جن کو ہم سرخ انٹ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری فلائی ایش کی انٹیں ہوتی ہیں جو بلیک کلر کی ہوتی ہیں بلوکس ہمارے ہوتے ہیں آج کال آپ کو پتا ہے سیمنٹ بلوکس کی کنسٹرکشن ہے لیکن یہ جو پلانٹ ہے یہ ملٹی پرپس پلانٹ ہے اس میں آپ سرخ انٹ بھی بنا سکتے ہیں فلائی ایش بھی بنا سکتے ہیں بلوکس بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا روڈز کے اوپر پیورز پڑے ہوتے ہیں تو وہ پیور جو ہے وہ بھی آپ اس بٹے سے منفیکچر کر سکتے ہیں تو اس میں جناب تین کٹیگری کو آج ہم ڈسکس کریں گے مینویل سیمی آٹو اور جو الیکٹرک بٹا ہے اس کو ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں گے کہ اس کی ٹوٹل کتنی کاؤسٹ آتی ہے انویسٹمنٹ پیریڈ رکبری کتنا ہے اور سٹارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بھی ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ ٹوٹل جو ایسٹیمیشن ہے وہ ڈالر میں کیا ہے ڈالر میں ہم نے اس لیے کیا کہ ہماری جو پاکستانی کرنسی ہے اس میں بہت زیادہ آپسین ڈاؤنس ہیں اور بہت زیادہ ڈیویویشن ہو جاتی ہے کبھی اپریسیشن ہو جاتی ہے ہم نے نوٹس کیا کہ پانچ سے دس روپے جو ہیں وہ ویڈین ٹوٹی فور آر یا فورٹی ایٹ آر کے اندر جو آپ وہ فلیکچوئیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جب آپ کی کرنسی اتنی زیادہ فلیکچوئیشن میں ہو تو پھر بیٹر اس ڈیٹ کہ ہم ایک لانگ ٹرم ایسی انفرمیشن دے سکیں جس کی بیس پہ آپ انیشیل ڈسیئن میکنگ کر سکیں لیکن جب آپ نے فائنل ڈسیئن میکنگ کرنی ہے تو ہماری دوبارہ سے ضرور اپینین لینی ہے تاکہ ہم آپ کو بہتر اس وقت کے جو ریٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کو گائیڈ کر سکیں تو جناب اگر ہم مشین کی بات کریں وہ جو اگر میانویل کی بات کریں تو یہ میانویل ہمیں تقریباً 4500 ایس ڈالر میں ملے گا یہ ٹوٹل ہماری جو ایسٹیمیشنز ہیں یہ ساری کی ساری ڈالر میں ہیں تو آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ پاکستانی روپیز نہیں ہے یہ 4500 ایس ڈالر ہیں سیمی آٹو جو مشین ہے اس کی پرائس اس وقت جو ہے وہ 10,000 ڈالر ہے جو فولی آٹومیٹک ہے وہ تقریباً 75,000 ڈالر کی اس وقت مل رہی ہے اگر بٹے کی بات کریں تو بٹا تینوں کیسز میں 15,000 ڈالر کا ملے گا آپ کو ادر کاؤسٹ فریٹ انسٹولیشن اور ٹیسٹنگ کی تو 3900 ڈالر ہوگی آپ کی میانویل میں 5000 ڈالر ہوگی آپ کی سیمی آٹو میں اور 18,000 ڈالر ہوگی آپ کی فولی آٹومیٹک میں اگر ہم بات کریں لینڈ کی تقریباً ایک اکڑ سفیشنٹ ہے اس پلانٹ کو لگانے کے لیے تو ایک اکڑ کے اگر ڈالر میں پرائس دیکھی جائے تو دس ہزار ڈالر کا ایک اکڑ ہے اگر اچھی جگہ پہ کوئی روڈ کے قریب وغیرہ آپ لیتے ہیں تو اس کے بعد جناب 10,000 ڈالر کیسز ہے تو ٹوٹل اپ کاؤسٹ جو ہے وہ تقریباً 33,400 منول کے کیسز میں ہوگی ہے 40,000 ڈالر آپ کی سیمی آٹو کے کیسز میں اور فولی آٹومیٹک میں ایک لاکھ 18,000 ہوگی ہے پرائس دیکشن کپیسٹی جو ہے وہ منول کے کیسز میں ڈپینڈ کرتا ہے یعنی کہ ہیومن یعنی کہ لیبر نے بنانی ہے لیبر کی جتنی سپیڈ ہے اس کے اکارڈنگلی ہی انٹے بنیں گی لیکن جو سیمی آٹو ہے اس میں تقریباً 8 گھنٹے میں 10,000 اور 16 گھنٹے اگر کام کیا جائے تو 20,000 انٹے بن سکتی ہیں فولی آٹومیٹک کی بات کریں تو فولی آٹومیٹک پلانٹ میں اور بٹے میں تقریباً 8 گھنٹے میں 40,000 انٹے بن سکتی ہیں اور 16 گھنٹے میں 80,000 انٹے بن سکتی ہیں یہ ہم انٹوں کا فلائے آئیش یا ریڈ کلے کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم ڈالر میں پرائس دیکھیں اس وقت تو یہ تقریباً فلائے آئیش یا ریڈ کلے جو ہے وہ 0.047 ڈالر میں پڑھ رہی ہے یعنی کوئی 14 رپے کی ایک انٹہ ہمیں جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور اگر میں پروفٹ مارجن کی بات کروں تو تقریباً 25% مارجن ہے اس میں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنی انٹیں بیچنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے 33,400 ڈالر 40,000 اور 1,18,000 یہ جو ڈالر ہیں یہ ہم کتنی دیر میں ریکوور کر سکتے ہیں یعنی کتنی انٹیں بیچ سکتے ہیں تو اس میں ہمیں مینویل کے کیس میں 28,62,857 انٹیں بیچنی پڑیں گی تو پھر ہمارا یہ جو 33,400 ڈالر ہے یہ ہمارا ریکوور ہو جائے گا پروفٹ کی شکل میں یعنی یہ ہم پروفٹ بتا رہے ہیں یا ٹوٹل کاؤسٹ نہیں بتا رہے ہیں جو 25% پروفٹ ہے اس کی بیس پہ ہم نے یہ انالیسس کیا ہے آپ اس کو خود بھی انالیسس کر سکتے ہیں it's very easy پھر اس کے بعد اگر ہم سیمی آٹو کی بات کریں تو سیمی آٹو کے کیس میں 34,28,571 انٹیں بیچنی پڑیں گے آپ کو اپنی انیشیل 40,000 انویسٹمنٹ ریکوور کرنے کے لیے ان شیپ آف پروفٹ اگر ہم فولی آٹومیٹک کی بات کریں تو فولی آٹومیٹک کے کیس میں آپ کو تقریباً ایک کروڑ انٹ بیچنی پڑے گی پھر جا کے آپ کا جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے ایک لاکھ اٹھارہ دار ڈالر کی وہ ان کیس آف پروفٹ آپ کو ریکوور ہو جائے گی تو جناب اگر آپ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو تقریباً 318 دن لگیں گے آپ کو 28,62,857 انٹیں بنانے میں سیمی آٹو کے کیس میں ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ وہاں پہ ساتھ سیمی آٹو بھی کام ہو رہا ہوگا مشین پلانٹ تیزی سے انٹیں بنا رہا ہوگا تو پھر آپ کو یہاں پہ 171 دن لگیں گے یعنی 6 مہینے سے تھوڑے سے کم یا زیادہ کرنے آپ اگر آپ فولی آٹومیٹک میں آتے ہیں تو فولی آٹومیٹک میں آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ 126 دن یعنی کہ تقریباً 4 سوا 4 ماہ کے اندر اندر آپ کو ریکوور ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ مہنگی ضرور ہے لیکن وہ چالیس ہزار ڈالر کی ریکووری کے لیے پروفٹ میں 171 دن لے رہی ہے اور جو فولی مینویل ہے وہ تیس ہزار چار سو ڈالر کو ریکوور کرنا ان پروفٹ کے شیپ میں تین سو اٹھارہ دن جو ہے وہ لے رہی ہے اگر آپ سولہ گھنٹے یعنی کہ دو شفٹوں میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ ایک مختصر سا انیلیسس تھا آئی ہوپس ہو کنسٹرکشن مٹیریل میں کسی بھی سنس میں آپ کام کریں وہ برک میں کریں بلوک میں کریں فلائی ایش میں کریں سیمڈ میں کریں سریعہ میں کریں گیبرو یعنی بجری میں کریں اس کے علاوہ آپ انٹیریئر مٹیریل میں کام کر لیتے ہیں یا سٹرکشورل مٹیریل میں کام کر لیتے ہیں یا فیسائیڈ میں کام کر لیتے ہیں فنشنگ میں کام کر لیتے ہیں آئرین مونگری کی آئیٹمز میں کام کر لیتے ہیں لینڈسکیپنگ کی آئیٹمز میں کام کرتے ہیں تو مورا لیس ہر ایک آئیٹم جو کنسٹرکشن کے اندر یوز ہو سکتی ہے کسی کنسٹرکشن ہاؤس کے اندر یا بیلڈنگ کے اندر یا ہوتل ریسٹورنٹس کے اندر تو وہ اس کی ڈیمانڈ اس وقت بہت ہائی ہے جب سے دنیا بنیا اس وقت سے لے کے آج تک کنسٹرکشن انڈسٹری ہے کیسی انڈسٹری ہے جو کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوئی تو آپ اگر کنسٹرکشن مٹیریل میں یا کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں اور گلوبل گلوت گروز کی آپ سروسز یا کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم دیئے گے واتس اپ نمبر پر ایمال اڈریس پر آپ ہمیں کانٹیک کر کے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تینکیو برمچ اللہ حافظ موسیقی